جیل سے کوٹ لکپت جیل کا سفر نیپ ٹیم نے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں کہ ہمارے نمائندے زیشان ملک سے زیشان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل کا سفر اب شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں کوٹ لکپت جیل کے اندر ہوں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نیپ کی ٹیم ہے جس نے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آ رہی ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ نیپ کی ٹیم سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو لے کر کوٹ لکپت جیل کی طرف روان دوا ہیں کچھ ہی دیر میں کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا جائے گا آپ کو آگاہ کریں کہ کل احتساب عدالت کی جانب سے اہم فیصلہ سنایا گیا تھا جس میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک ریفرنس میں بری کر دیا گیا تھا لیکن دوسرے ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور نواز شریف کی جانب سے ہی احتساب عدالت میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ انہیں اڈیالا جیل کی بجائے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جائے اس اپیل کو منظور کر لیا گیا اور آج صبح ہی نیب کی ٹیم جو ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو لے کر روانہ ہوئی تھی اور اب کوٹ لکپت جیل کی جانب وہ پہنچ چکے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہماری نمائندے زشان ملک سے زشان آگاہ کی جگہ کیا صورت حال ہے اس وقت وہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل کا سفر شروع ہو چکا ہے نیب کی ٹیم نے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار بھی تائینات کیے گئے ہیں رینجرز کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود ہے تاکہ کسی بھی ناہنگامی صورتحال سے نفٹا جا سکے یہ لائیو مناظر بھی لاہور نیوز کی سپرین پر دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ کل احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف کو ایک ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اب انہیں کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جا رہا ہے